اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفاس العارفین سے ایک واقعہ ہم ذکر کرتے ہیں شاہ ولیاللہ محادث دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد عبد الرحیم ان کا شغل اللہ کا ذکر تھا اور یہ ذکر حضرت زخریہ علیہ السلام سے انہیں ملا تو ان کو بہت لا الہ الا اللہ کا ذکر کی خواہش تھی لیکن وہ کیفیت محسوس نہیں ہو رہی تھی تو وہ اپنے پیر مرشد کے پاس گئے ان کا نام عبدالقدوس ان کے مرشد تھے تو ان سے یہ شکایت کی کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر مجھ سے نہیں ہو پاتا اور وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ذکر اللہ یہ حضرت زخریہ علیہ السلام سے تفید کیا گیا جو انبیاء سے تفید کیا گیا تو اس میں اشغال زیادہ ہوتی ہے اس میں زیادہ آپ کو لگن ہے اس وجہ سے اور جو انبیاء سے پختہ کیا گیا تو اس کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے تو حضرت قدوس گنگوئی نے ان کی طرف توجہ کی لیکن کوئی فیدہ نہیں ہوا تو عبدالرحیم شاہ علی اللہ محدیس دیلوی کے والد عبدالرحیم فرماتے ہیں تو میں حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں التجا کی تو وہاں سے مجھے فیض ملا یعنی لا الہ الا اللہ کا فیض مجھے محسوس ہوا اور میں ایک ساس میں دو سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور میرے قلب میں اس کی حرارت بھی محسوس ہوتی ہے تو گویا کہ پتا چلا کہ انبیاء علیہ السلام کی طرف اگر بندہ متوجہ ہو تو اس طرف سے بھی فیض ملتی ہے مرشد سے تو فیض ملتی ہے ملتی ہے لیکن انبیاء کرام سے بھی انسان کو فیض حاصل ہوتا ہے ملتی ہے